بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میرا نام ڈاکٹر زرین کرن ہے میں اسسسٹن پروفیسر انڈوکرنالوجی ہوں ڈاو انیویسٹی اف ہیل سائنسز میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس سال بھی ہم ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے منا رہے ہیں اور اس سال کی تھیم نرسز انڈ ڈائیبیٹیز ہے اس سال کی تھیم نرسز میک دیفرنس اس تھیم کا بیسک کانسپٹ یہ ہے ہمیں ہی بتاؤنا چاہیے کہ جو ڈائیبیٹیز یا زیابتیز کا جو مرض ہے وہ ایک فیزیشن اکیلے اس کو نہیں سنبھال سکتا اور ہمیں نرسز اور ایک ملٹی ڈسپنری ٹیم کی بہت سال ضرورت پڑتی ہے ایڈوکیشن دینی ہوتی ہے ڈائیٹ سمجھانی ہوتی ہے پیروں کے احتیاط کا بتانا ہوتا ہے تو ہی نیڈ اٹیم جس میں نرسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک امپورٹنٹ میسج اس حوالے سے میں آج کے دن آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ بلڈ شگر لو ہو جاتی ہے زیابتیز کے مریضوں میں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اکثر لوگ کولڈ رنگز یا جوسز پی لیتے ہیں اور بے حساب لے لیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کیا کریں تو جو ریکمینڈیشنز ہیں جو ہم اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک جوس کا ڈبا لے سکتے ہیں جس میں لگ بھگ 15 گرامز کابو ہائیڈریٹ یا شگر کی مختار موجود ہو جو 15 منٹ میں آپ کی شگر لیول کو نورمیلائز کر سکتی ہے لیکن لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور کولڈ رنگز لے لیتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے کولڈ رنگ کا استعمال میں جنرلی سب کو ڈسکریج کرتی ہوں کیونکہ اس میں سوڈا بھی ہوتا ہے وہ اکثر ہڈیوں کو میدے کو نقصان دیتا ہے اور ایک بوتل کولڈ رنگ کے اندر آپ یقین کریں نو سے دس چمچے چینی کے ہوتے ہیں اور یہ ویری کرتا ہے کولڈ رنگ کے سائز پر کوئی کین لیتا ہے کوئی بوٹل لیتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جوز کا ایک ڈبا اپنے لیے رکھ لیں اس صورت میں جب آپ کی شگر لو ہو اور شگر لو ہونا یعنی ستر سے نیچے چلی جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دینجرس ہے اس لیول پر جا کہ آپ جوز کا استعمال کریں اتنی زیادہ مقدار میں اگر آپ شگر ایک ساتھ لے لیتے ہیں جو کہ خطرے کے طرف آپ کو لے جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم کے اندر جتنی بھی رگیں ہیں شریانیں ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کو بتا ہے خون کی شریانیں ہیں تو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ جاتی ہیں تو ہمارا دماغ ہے آنکھیں ہیں دل ہے گردہ ہے جگر ہے یہاں تک کہ پیر ہیں ہر چیز میں شگر کی مقدار جب شریانیوں کے ذرے پہنچتی ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے امید ہے آپ کو آج کا میرے میسج سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے کام آئے گا بہت شکریہ